ہمارے فازل مہمان موکر خطیب بڑے ہی دل پذیر اور دل نشی انداز میں بصیرت آمیز خطاب آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے بہت ساری باتیں اس اہم عنوان کے حوالے سے کہنے کی ہیں لیکن وقت کا تقاضہ ہے کہ ملنا آپ کے اور صدر مجلس کے بیچ میں زیادہ آئل نہ ہوں لیکن ایک بات میں یہاں دو بات ارز کرنا بہت ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے فازل خطیب سے سورہ تحریم کی آیت نمبر چھے سنی اللہ رب العالمین نے بہت بنیادی بات کہی اور اس آیت کو اگر امت مسلمہ سمجھ لے تو اپنی مسئولیت کے احساس کے ساتھ جینے لگے تو سماج اور معاشرے کی صورتحال بدل سکتی ہے ہمارے سماج کی فکر کیا ہے کہ ایک لائک دار باپ کون ہے سماج کا جو باپ بیٹے کی آنے والی دنیا کی زندگی کے سارے سامانِ عائش اور اسبابِ راحت اور وسائلِ زندگی کا بند و بست کر کے اس دنیا سے چلا جائے باپ بھی سمجھتا ہوں کامیاب ہو گئے اپنی زندگی تو اپنے بیٹے کی زندگی کو بنانے میں کہ ہم نے چار بیٹے تھے چار بنگلوں چار گاڑیاں اور سامانِ عائش کی ساری چیزیں اور ساری سہولیات مہیا کر دیں میں ایک نکتہ ہمیشہ کہتا ہوں اور آج کل میں جہاں کہیں جاتا ہوں میں یہ بات بڑی تاقید کے ساتھ کہتا ہوں کہ موجودہ وقت میں پورے ملک میں مسلمانوں کا سب سے اولین تقاضہ اگر کوئی ہے امتِ مسلمہ کو جس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ نسلِ نو کے تحفظ کا مسئلہ ہے بڑی سنجینگی کے ساتھ پوری امت کو بلا اختلافِ مسلق و مکتبِ فکر آنے والے ملک کے پسے منظر میں اور منظرنامی کی روشنی میں اور اس ارتدادی اور اعتقادی لہر جو اعتقادی کمزوری ہے اور ارتداد کی ایک لہر جو پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے یہاں چل پڑی ہے نسل کے تحفظ کا مسئلہ بڑا اہم ہو گیا ہم کو جاگنا پڑے گا اور جگانا پڑے گا اور جگانے ہی کے لیے یہ کوششیں یہ کابشیں یہ کانفرنسیں یہ اسٹیج اور یہ مجلسیں یہ اجتماعات مناقض ہوتے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے چھوٹے بڑے تمام پیمانے پر اس طرح کی کوششیں کرنے والے تمام اور باپ کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نکتہ آپ سمجھ لیجیے پوری تقریر کا خلاصہ ہوگا خلاصہ میں اپنی طرف اپنی تعریف منصوب کر دوں غلط ہوگا یہ بات غلط ہوگی ہے کہ ایک وارجن ایک سرپرست یہ سمجھ لے سب لوگ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا ہر لائق دار باپ کے لیے لائق دار باپ بننے کی سند اور شہادت پانے کے لیے یہ ہر باپ سوچتا ہے ماں سوچتی کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا ایک سٹپ آپ آگے سوچ لیجیے میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا ایک دنیا ہے آخرت کی زندگی اور اس آخرت کی زندگی کا اولین مرحلہ قبر ہے اور قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں بندے سے تین بنیادی سوالات جن کو اسلامی اسطلاح کے اندر دینی اسطلاح کے اندر اصول سلاسہ کہا گیا اللہ غریقِ رحمت کے رے سلفی دعوت کے مجدد اور محرک شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوحاب التمیمی النجدی رحمت اللہ لے بڑی کوششوں کے بعد اس عرب کے ریگستان میں جہاں جہالت عام ہو چکی تھی بدپرستی عام تھی سلفی تحریک اور سلفی دعوت کو زندہ کیا گھروں گھروں تک اصول سلاسہ کو پہنچایا لوگوں نے اپنے رب اپنے نبی اپنے دین کو پہچانا اگر کوئی آدمی اپنے رب اپنے دین اپنے نبی کو نہیں پہچانتا تو مسلمان نہیں ہے اسلام ایمان احسان نہیں جانتا تو اپنا دین نہیں جانتا ہے وہ قبر کی زندگی میں پھیل ہو جائے گا اگر آپ اپنے بچے کے وفادار ہیں مشفق اور مہربان ہیں اور خیر اور بھلائی چاہتے ہیں اس کے تعلق سے تو میں تمام سرپرستوں کو اس بات کی دعوت دوں گا یہ دنیا تو نکل جائے گی یہ دنیا آزمائشوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن عبدی زندگی کی کامیابی کی وصول آپ کو پڑھانا ہوگا اور اسے پڑھانے کے لئے مسجد میں علماء کے پاس پھیجنا ہوگا ہاں ان نسلوں میں علماء کے حوالے سے اتنی نفرت چہرہ دیکھنا گوارہ نہیں ان کی توقیر اور تقریم کچھ بھی نہیں یہ بے دینی کی سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑا مظہر ہے اور جتنے اس امت کے افراد کے اندر علماء سے دوری اور نفرت آئے گی وطنہی بین بیزاری کا یہ سلسلہ پڑھتا جائے گا اس لئے علماء کے احترام اور تقدس اور ان کی حیثیت کو پوری امت کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سب کو غریب فقیر امیر اصحاب سروت سب کو ان کی حیثیت کو سمجھنا ہوگا اب میں صدر مجلس کے کو دعوت خطاب اور صدارتی خطاب دینے سے قبل جن لوگوں نے یہ پروگرام مناقض کیا ہے ان کی طرف سے ایک اہم اعلان ہے کہ ہر سنیچر مغرب تائشہ اور ہر جمعہ رات مغرب تائشہ ہفتہ واری جو درس مردوں کے لئے ہوتا ہے مسجد عمر ابن خطاب مورواڑی میں اسی طرح جامعہ مسجد اہل حدیث پوار بستی چکلی پونہ میں اسی طرح ماہانہ مسجد عمر ابن خطاب مورواڑی میں آخری سنیچر کو مغرب تائشہ دس بجے رات اور آپ کی اس مسجد جامعہ مسجد اہل حدیث پوار بستی میں مہینے کی دوسری جمعہ رات کو مغرب تائشہ دس بجے رات ہوتا ہے خواتین کے لئے دوسرا اور چوتھا اتوار عمر ابن خطاب مورواڑی مسجد میں اور پہلا اتوار پوار بستی کی مسجد میں اور ہر بدھ کو تین سے ساڑھے پانچ بجے تک اسمبلی حال آزم کیمپس پونہ میں یہ پروگرام ہوتے ہیں آپ اپنی خواتین کو خواتین کے پروگرام میں بھیجیں اور مرد حضرات ان تمام مذکورہ پروگرام اور اجتماعات سے فائدہ اٹھائیں بچوں کے لئے دینی تعلیم اور ناظرہ قرآن روزانہ مغرب تائشہ مسجد عمر ابن خطاب مورواڑی پمپری میں ہوتا ہے وہاں بھی اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لئے بچوں کو بھیجیں اسی طرح آپ کے بغل میں مسجد ابوبکر صدیق چودھری کٹا چکلی میں ایک اجتماع مناقض کیا گیا جس میں فضیلت الشیخ خضہر جامعی صاحب اور فضیلت الشیخ ریاض احمد صلی صاحب بھیونڈی تشریف لارہیں خطاب فرمائیں گے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اب میں بسد احترام صدر مجلس فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب صلی اللہ حفیدہ اللہ سے گزارش کروں گا ملتمیس ہوں آپ تشریف لائیں نوہ پیرا ہوئے بلبل نوہ پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنی نازق میں شاہی کا جگر پیدا امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب صلی اللہ حفیدہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا حادی له واشدو ان لا الہ اللہ وحده لا شریک له واشدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن اللہ وعنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس معهدت وخلق منها زوجہ وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ اللہ تسالون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبكم ومیت اللہ ورسوله فقد فاز فوضا عظیما اما بعد فإن خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدا وکل بدات دلالة وکل دلالة فی النار عوض باللہ من الشیطان الرجیم انما المومنون اخوا فاصلحوا بین اخواکم المنار ہائی سکول پونہ کے اس گراؤنڈ میں اصلاح معاشرہ کانفرنس کے معزز خطیب ہم سب کے مہمان فضلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ فضلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ فضلت الشیخ ابو زید زمیر حفظہ اللہ فضلت الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر اور اسی طرح اس گراؤنڈ میں تشریف فرما معزز و علماء کرام عزیز طلبہ جماعت کے اکابرین و ذمہ داران اور دیگر معزز حاضرین بزرگو عزیز نوجوانوں پیارے بچوں اصلاح معاشرہ کا عمل یہ صدقہ روزہ نماز کے نفلی عمل سے بھی بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے یہ کیونکہ اگر اصلاح کی کوششوں سے صلاح پیدا ہو جائے تو صلاح کے ساتھ رہنا اصلاح کے ساتھ رہنا اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں اپنے وطن میں یہ بہت زیادہ نفلی عبادتوں اور عملوں کے حامل سے بہتر ہے کسی بھی فرد بزرگ کے لیے کسی بھی خاصوام کے لیے اسے معاشرے میں صلاح کے ساتھ رہنا ہے فساد سے اپنے آپ کو اور اپنی ذات سے معاشرے کو بچانا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اس لئے ہمارے ناظمِ عزیز نے اسٹیج کے بہت بہت مبارک بات دی ہے ذمہ داران کو اس کانفرنس کے منتظمہ کو اس کے معاملین کو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے میں بھی یہی کہوں گا اور ہم سب جو اس مبارک اجتماع میں شریک ہیں رب العالمین ہم سب کے حق میں سعادت اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شرف یاب فرمائے مسلم معاشرے میں بگاڑ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ یہ اصلاحِ معاشرے کی عنوان سے ایک عظیم اجلاس عام چل رہا ہے اور اصلاح معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک کوشش ہے بنیادی کوشش ہے اور کوششوں کا ایک امتداد اور تسلسل ہے میرے بھائیو لیکن اصلاح معاشرے کی مسلم تاکہ تاکہ عام ہمارے مطلب اصلاح 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 اور معاشرے کے لیے اصلاح مسلم مسلم اصلاح 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 ہم اصلاح اور حالات کرتا ہے کہتا ہے کہ محلی صاحب کوئی اچھا کوئی اچھا راقی بتا دیجئے میری بہن کسی مشکل میں مبتلا ہے اور ہم سب پریشان ہیں کافی دنوں سے پریشان کوئی اچھا راقی ہو آپ بتا دیجئے آپ سوچئے اتنی سوچ اتنی کوششوں کے بعد بھی آدمی تلاش کرتا ہے اپنے گھر کے مسئلے میں اپنے کاروبار کے مسئلے میں اپنی بیماری کے مسئلے میں یا کسی پٹی پڑھانے والے کی پٹی میں پڑ جانے کے بعد وہ اس مسئلے میں کہ کوئی راقی ہوگا تو آئے ہر قوم میں ہر مذہب میں بابا گیری بابا یا توہام کی بنیادوں پر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اپنا سب کچھ ایمان دنیا اور آخر سب برباد کر رہے ہیں میں نے اسے کہا بابو سب سے اچھا راقی سب سے ہمدرد تمہارے اببہ ہیں تمہاری امی ہے تمہاری متاثرہ بہن ہے تم ہو اللہ تعالی شفاعت فرمائے تو میرا مو دیکھنے لگا میں نے کہا کہ ایسا سوچو تو یہ بگار جب آتا ہے سماج میں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے بہت برے انجام سے سماج دو چار ہے آج لوگ سماج میں وہ لوگ راقی بھوڑتے ہیں وہ لوگ ہر ہر مسئلے میں ہر ہر عمل اور ہر معاملے میں نجات سلفی راہ اور سلفی مسئلک میں مانتے ہیں وہ لوگ بھی جو لوگ مانتے ہیں ہمارے لئے نبی کا طریقہ ہمارے لئے صحابہ کرام کا طریقہ راہ عمل اور راہ نجات ہیں وہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ ان کے ہاں کوئی راقی نہیں تھا کوئی رقیہ کا سنٹر اور پیشاور نہیں تھا آج آدمی جوٹ رہا ہے کمزہری پیدا ہو رہی ہے بہت بڑی چوٹ ہے یہ بہت بڑا فساد ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہی ایمان اور یقین رکھنے کے بجائے کی اللہ کے ہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور متاثر دعا کرے مظلوم دعا کرے بیمار دعا کرے مہباب دعا کرے ان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا جب اللہ ہر بیمار پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے تو بیمار اور بیمار کے اہل و آیال راقی ڈھوڑتے ہیں اللہ تعالی سے درو رو کر گیڑ گیڑا کر کے اپنی مسئیبت سے نجات کے وجائے ایک مثال ہے چھوٹی سی ایک مثال ہے یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ دیکھو رخ کیا ہے رخ کیا ہے سماج کا ہماری مسلم سوسائیٹی کا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی بابا ہونا چاہیے ہمارے ہاں بھی کوئی نہ کوئی بابا ہونا چاہیے ہر گھر میں کوئی بیماری کوئی مشکل حالات ابھی شیخ سے ہمارے فاضل مربی شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ سے سن رہے تھے کہ آزمائشوں میں کبھی کبھی آزمائشوں کی مدت بہت لمبی ہوتی ہے اور اسی لمبی آزمائش کی گھڑیوں میں آدمی کے ایمان اور عقیدے کی آزمائش ہو جاتی ہے آزمائش ہو جاتی ہے آدمی کے ایمان اور عقیدے کی اب کہاں کہاں بھاگا کہاں کہاں گیا کس جس در پر پہنچا اللہ تعالی فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں آزمائی نہیں جائے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بیماروں کا مستجاب دعوات ہے مستجاب دعوات ہیں بیمار اللہ کہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ ماننے خدا سے ماغ یعنی اللہ سے ماغ خدا سے ماغ جو کچھ ماغ نہ ہو اے اکبر یہی وہ درہ کی ذلت نہیں سوال کے بعد کہاں 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 ہمارے دلوں اور ہمارے دلوں کی جڑوں میں یہ بات بیٹی ہوئی ہے میرے بھائیوں اس لئے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے پورے سماج اسی طرح دیکھئے ہمارے ہاں ہمارے ہاں معاشرے کی معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی صورتیں ہیں ان کی نشاندی اس لئے ضروری ہے بہت ساری باتوں کی تو گنتی نہیں ہو سکتی لیکن آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب آدمی کوئی بھی دائی مومن اپنے بھائی اپنے سماج اپنے پڑوس اپنی اپنی سوسائٹی میں کوئی بگاڑ دیکھتا ہے بگڑی ہوئی عمل اور بگڑے ہوئے لوگوں سے اس کوئی بیزاری ہوتی ہے براہ تو کرتا ہے لیکن درد اس کے اندر اتنا چھپا ہوتا ہے اتنا چھپا ہوتا ہے کہ وہ روتا بھی ہے ان کی صلاح کے لئے وہ روتا بھی ہے اس لئے اس پہلو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ دردمند ہے فکرمند ہے اصلاح چاہتا ہے پیشاوری نہیں ہے نام و نمود نہیں ہے ہمارے تجربے میں اس کی زندگی کے اور نیتیں ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے جو تجربے ان کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں ان لوگوں کی ان لوگوں کی اصلاحی کوششوں سے جڑنا چاہیے جو ہمدردی اور دردمندی کے ساتھ اپنے بگاڑ کی نشان دے کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے قوم کو کیا ایسا ایسا کرتے ہیں نام لیتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں ایوالعبو بکتاب اللہ وانا بینا ذہرکم ایوالعبو بکتاب اللہ اللہ کے کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے اور ابھی میں تمہارے بیچ میں زندہ ہوں موجود ہوں ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلوار ہے کھیلوار ہے یہ کن سے عمل سرزد ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر صحابی سے رضی اللہ عنہ آپ نے بتایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہے امت ایک مجلس میں ایک سے زیادہ ایک ساتھ طلاق دینے کو بدت مانتی ہے کھیل مانتی ہے لیکن بتاتی ہے بتانے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے کہ کھیل کیسے ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیسے ہے عقل اور فطرت کے ساتھ کھیل کیسے ہے مزاج اور مطلب ایک فیملی کی زندگی کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اسی طرح دیکھئے ہمارے ہاں ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک بگاڑ یہ بھی ہے اس پہلو سے کہ ہم سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو برائی مانتے ہیں اس کی سنگینی اور خطرناکی ہم مانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن مسلم معاشرہ شرک اور بیداد کو دوسرے گناہوں کے مقابل میں زیادہ سنگین نہیں سمجھتا زیادہ خطرناک نہیں سمجھتا مسلم معاشرہ نہیں سمجھتا ہے کہ زینہ سے بھی بڑا جرم ہے شرک زینہ سے بھی بڑا جرم ہے بیداد آپ بتائیے کہاں جائے گا سماج معاشرہ جب اپنی صحیح بنیادوں پر ہی نہیں رک پائے گا تو پھر کہاں رکے گا چوری سے بڑا جرم ہے شرک زینہ سے بڑا جرم ہے شرک آپ بتائیے چوری اور زینہ کا مسئلہ ہو جائے تو ہنگامیں کھڑے ہو جائیں گے لیکن شرک اور بیداد عام ہو اور شرک اور بیداد روز پنپتی ہو روز ایک ایک بیدادوں کی ایجاد مسلم معاشرہ میں ہوتی ہو کچھ بھی نہیں بس ایک عام بات کم سے کم چلیے وہی بہت بڑی غنیمت ہے کم سے کم یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ کم سے کم بیداد کو لوگ برا سمجھتے ہیں بھلے مولوی اپنی تکڑم روج لگاتا ہو روج لاجک اور منطق استعمال کرتا ہو کہ نہیں بیدادیں کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں بیدادیں کچھ حسنہ بھی ہوتی ہیں لیکن سماج پر آج بھی مسلم معاشرے پر ان مولویوں کا کنٹرول نہیں مسلم معاشرے کے دماغ پر کوئی آدمی کوئی سماج ایسا ہوگا جن کے ہاں جس میں کچھ ایسا طبقہ ہوگا بیدادیں عام ہوگی لیکن تب بھی نہیں کہے گا کہ ہم اچھی بیدادیں کرنے والے لوگ ہیں سماج کے وہ بیدادی بننا اور اپنے آپ کو سننا قبول نہیں کرے گا یہ پلس پوائنٹ ہے یہ بہت اچھا پہلو ہے لیکن بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ مسلم معاشرے میں مسلم معاشرے میں فساد کا ایک بہت بڑا رخ یہ ہے اور یہ بن چکا ہے کہ مسلم معاشرہ شرک کو شرک کو اور اسی طرح بیداد کو تمام جرائم سے بڑا اور خطرناک جرم رہے نہیں سمجھتے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو جو جو بیدادیں آج چل اسی لیے اسی لیے آدمی کہیں آپ بتاؤ کسی قتل میں کوئی شریک ہوگا کسی زنہ کے عمل میں کوئی شریک اور مددگار ہو جائے گا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو میلے اور ٹھیلے اور جلوس نکلیں اگر بیدادوں پر مبنی تو ابھی شریک ہو جائے گا اس کو اس کی سنگینی کا حساس نہیں ہوتا اس لیے نہیں حساس ہوتا کہ یہ فساد کی اس روح پر چلا گیا اسی طرح میرے بھائیو جاننے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو یہ جو بیدادی آمال ہیں جن کی علماء نشاندہی کرتے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں صحابہ کے دور میں نہیں ائیمہ خیر القرون میں نہیں اور جو نئی نئی چیزیں ہیں اچھی اور بھلی ہمیں لگ گئی ہیں اور ہم نے اسے ہاں قبول کر لیا نہیں قبول کیا تب بھی ان کے تئیں ہم نرم ہو گئے ہم نرم کسی گناہ کبیرہ کے بارے میں نہیں ہیں ہم بیداد اور شرک کے بارے میں نرم ہو گئے یہ بہت عجیب روخ ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ عمل وہ عمل جس کے ہوتے ہوئے کوئی نئے کی قبول نہیں اور شرک سے پاک عقیدہ ہے تو کوئی بھی گناہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مشیعت اور اس کی مغفرت کے بعد اس کی بخشش کا اس کی بخشش کی گنجائش موجود ہے اللہ چاہے تو بخش دے گا لیکن شرک موجود ہو شرک موجود ہو اور ساری نیکیاں اور بھلائیاں موجود ہو اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر اسی پر مر گیا ایسے ہی بیداد بیداد کتنی خطر لاک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنگینی بتائی کہ جو بیداد کرے بیدادی کو پناہ دے اللہ کی لانت اس پر فرشتوں کی لانت اس پر سارے لوگوں کی لانت اس پر میرے بھائیو یہ رخ یہ پہلو پر ہماری ہماری سوچ بہت مضبوط ہونی چاہیے دیکھیں بہت بڑی بات یہ ہے بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سوچ میں ہی کمزور ہو جاتے ہیں ہم سوچ میں ہی کمزور ہیں ہماری سوچ اگر مضبوط ہو ہماری سوچ اگر مضبوط ہو تو یہ سوچ میں ہمارے استحکام کی بات ہوگی یہ ہمارے سوچ کے استحکام کی بات ہوگی کہ ہمارے ندیگ سب سے سنگین جرم کیا ہے مسلم معاشرے کے اندر سب سے سنگین جرم مسلمانوں کی سوچ میں کیا ہونی چاہیے کونسا جرم ہے شرک ہے بیداد ہے اور ایسے ہی گروب بندی ہے گروب بندی ہے کتنے نرم پہلو ہیں نرم پہلو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے طریقوں پر چلے والے سب کے پہلو میں بڑی نرمی ہوتی ہے لیکن سنگینی کیا مسلمان معاشرہ اس کی سنگینی سمجھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فساد ہے جس فرقہ بندی اور گروب بندی کی بنیادوں پر صورتحال یتنی خطرناک ہو گئی کہ مسلمان دوسرے کو تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ بھی مسلمان ہے اور گنتی میں گل لیتا ہے کہ ہاں ہم سب مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے عمل کرنے کو تیار نہیں ہے مسلمان ہے تو تم پہچانتے ہو تمہارا تعریف دوسرے سے ہائے نہیں ہے سلام کرو بھائی چارگی کا اس کا حق ادا کرو دل میں بغض مت رکھو کینے مت رکھو حسد مت رکھو حسد مت کرو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ مت کرو کیونکہ مسلمان اپنا بھائی ہے ہاں ایسا نہیں ہے ایسا اس نے رہی ہے کہ وہ سوچ وہ سوچ جس سوچ نے ہمیں اصل فطرت سے ہٹا دیا حالک سوچ کی شکل جس سوچ نے اختیار کر لی ہے وہ گروپ بندی نے تباہ کیا ہے مسلم معاشرے کو نہیں سمجھنے کو تیار ہم ہیں نہیں سمجھنے کو تیار ہم ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور روسیت کرتے تھے ایک موقع پر ایک انساریو ایک مہاجر غلام آپس میں لڑ پڑے مار پیٹ کر لی انہوں نے آپس میں لجتم مکہ کر لیا اور اس کے بعد انساری کہتا ہے اے انساریو آ جاؤ مہاجر کہتا ہے مہاجرین آؤ جمع ہو جاؤ میرے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں تم نے گروپ کو آواز دیا گروپ کو گروپ بنایا تم نے گروپ کو بلایا تم نے یہ بڑی گندی چیز ہے اور آپ نصیحت فرماتے ہیں تمہارا کام یہ تھا کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں کچھ بگاڑ فساد جھگڑا ہو گیا تو تمہارا کام یہ تھا کہ جمع ہو کر کہ اس کی اصلاح کر دیتے گروپ بازی نہیں کتنا بڑا فساد ہے آپ بتائیے کتنا بڑا فساد ہے اس فساد نے کس طرح توڑا ہے اس فساد نے توڑا ہے وہ بھی دین کے نام پر وہ بھی دین کے نام پر آپ بتائیے جو لوگ دین کے نام پر بٹیں گے انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے نام پر جمع کرے گا کریں ہم کوشش ہمارا فرض ہے جہاں جہاں جس پہلو سے بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے فساد ہوتے ہوئے بھی جہاں جہاں ہم کچھ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں ایک ہو سکتے ہونا چاہیے لیکن یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹ کر کے اگر فرقہ بندی کی راہ پر جا کر کے مسلم معاشرہ اس فساد کو لے کر کے چل رہا ہے تو آپ بتائیے کہ کتنا خطرناک ہے انصار جیسی مقدس جماعت مہاجرین جیسی مقدس جماعت جن کی مد ہے اور تعریف اور جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کی طرف سے وہی کسے قرآن کے نصوص اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے ہے ان کے نام پر گروب بندی نہیں کی جا سکتی ان کے نام پر نئی گروب بندی کی جا سکتی امام بہنیفہ کے نام پر گروب بنایا جا سکتا ہے امام شافعی کے نام پر گروب بنایا جا سکتا ہے کسی بھی بزرگ کسی بھی کے نام پر بنایا جا سکتا ہے ان کے نام پر مسلک بنایا جا سکتے ہیں مسلک فلان مسلک اعلی حضرت مسلک بریلی مسلک دیوبند رخ دیکھئے رخ کی فساد کا رخ کتنا خطرناک ہے مسلم معاشرے کا اور جب تک تسلیم نہیں کریں گے سمجھا نہیں جائے گا کہ یہ فساد ہے میں نے پہلے بات کہی کہ جب تک فساد کی نشاندہی نہیں ہوگی فساد کو فساد نہیں مانا جائے گا اور اصلاح معاشرہ کے نام پر تو بڑی بڑی تنجیمیں ملک کی اور ملک گیر سطح کی قدیم ترین تنجیمیں کام کرتی ہیں لیکن آپ بتائیے مسلم پر صلی اللہ کے نام پر یتنی بات کرنے والے لوگ اور اس میں ہاتین طلاق کے نام پر یتنی لمبی لڑائی لڑنے والے لوگ یہ کیا سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ فساد ہے جس کی وقالت ہے یہ بیداد ہے جس کی وقالت ہو رہی ہے اور یہ کبھی بھی خیر لانے والی چیز نہیں ہوگی اسی طرح دیکھئے میرے بھائیو ہمیں اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اسے ہی اور فساد ہے ہمارے ہاں اللہ تعالی نے ہم سب کو ہم سب کو اللہ تعالی نے منتخب کیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم میں جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلمے کی اسلام کی سربلندی کے لیے ایڑی سے چھوٹی تک ہر جو سور سے اللہ نے دیے ہے جو وسائل اللہ نے دیے اس کو ہم لگاتے رہے لگاتے رہے آپ بتائیے مسلم معاشرے میں ہمارے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو درست فرمائے دیکھئے ہم کیا اس جذبے کے تحت کام کرتے ہیں کہ ہمارے جو پاس جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اصل استعمال ہمارے پاس جو کچھ سورسز ہیں ان کا اصل استعمال اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے ہم ایڑی سے چوٹی تک اپنے دنیا کے مسائل کے لیے اور ان میں بہتری اور برتری کے لیے اور اپنی انہ کے لیے اپنے اظہار اور مظاہرے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا معاشرے کا یہ بگاڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس سوچ کے ساتھ معاشرہ نہیں چلنا ہے اللہ من رحمہ ربک کم لوگ ہیں کم لوگ ہیں اور کم کم حصہ ہے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے جو کچھ دیا ہے اللہ نے جتنا جس کو دیا ہے وہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ شرف والے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا دی ہے اور دین کی سربلندی یعظمت اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے فکر مدد ہے کام کرتے ہیں مخلص ہیں وہ لوگ بہت ہی قابل اور اللہ تعالی اللہ تعالی ان کا ذکر اور اللہ تعالی ان کے لیے دعائیں اللہ تعالی اپنے بندوں سے ان کے لیے دعاؤں کا نظام بھی ایسا بناتا ہے لوگ دعائیں کرتے ہیں کیوں؟ جو اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے مخلص ہوتے ہیں سالحین ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں سالحین لیکن معاشرے کا رخ کیا ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ معاشرے کا مسلم معاشرے میں فساد کا رخ کیا ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ مسلم معاشرے میں مسلم معاشرے میں دین کی قدر ہمارا کوئی فنکشن ہو ہمارے ہاں کوئی الگ طرح کے پروگرام ہو آپ دیکھئے کہ اس کے ہاں کتنے جذبات اور کتنی اس کے لئے وارفتگی ہوتی ہے کتنی آمادگی ہوتی ہے کیسا مطلب ماحول ہوتا ہے کوئی دنیا دارانہ ماحول ہو کوئی پروگرام ہو لیکن اگر یہ فساد نہیں ہے تو آپ بتائیے اگر یہ فساد نہیں ہے کہ لوگ دنیا کے لئے تو بڑے بڑے ماہر اور بڑے فکرمند بڑے پلانر اور بڑی اچھی سکیمہ رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن دین کی سربلندی کے لئے اور دین کی سربلندی کے لئے ان کے وسائل ایسے ہی نہیں لگتے جیسے وہ سائل وہ اپنی دنیا اور اپنے آہل و آیال اور اپنے کل کے لئے لگاتے ہیں یہ معاشرہ اس لئے کمزور ہے